یہ میوزک چل گیا یہ ہمارے پچیس وولڈ ادھر آئے ٹھیک ہے پاور کو کرنٹ دینے کے لیے اور ادھر سے ہماری سپیکر والی وائر گئی اور اس کے بعد ادھر پچیس وولڈ سے ہماری بیس ٹون کو کرنٹ گیا ٹھیک ہے اور ادھر سے گرام جو گئی ہے ہمارے ڈریکٹلی والیم پہ والیم اسلام علیکم ناظرین کیا اللہ ہے ٹھیک ٹاک کو امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ٹاک ہوں کہ میں ہوں آپ کا اپنا مبین ڈیجی ٹرکس تو آپ ہو جائیے میرے ساتھ فکس ٹھیک ہے ناظرین تو آئیے جلدی سے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر میرے چینل پہ نہیں تو کانلی جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل ایکن پریس کر لیں تاکہ اس طرح کے مزید اچھی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہل آپ کی موبائل سکرین کے اوپر آج ہے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ایمپلی فائر ہوتا ہے چھوٹا نارمل ایمپلی فائر ہوتا ہے جو کہ آٹھ ہٹھ ہنچ کے سپیکر چلانے والا ہفتہ ہے اس کو ہم نے ڈیزائن کیا ہے کس طرح ہم نے اس کی وائرنگ کرنی ہے کس طرح ہم نے اس کی سرکٹ کی چینجنگ کی ہے کون کون سی اور کس طرح ہم نے اس کو مکمل اپریٹ کیا ہے آئیے چلتی ہیں ٹھیک ہے تو ناظرین یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک ایمپلی فائر کی باڈی ہے جس کے اوپر میں نے یہ ایک ایمپلی موڈولیٹر ایک فکس کر دیا ہے دو بٹن لگا دیا ہے اور ایک والیو ماسٹر لگا دیا ہے اور تقریباً پیچ وغیرہ لگا دیا ہے تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو ٹھیک ہے اور اس کے لیے ہم کو کیا کیا چاہیے ایک ہمیں چاہیے پچیس چمہ پچیس تقریباً تین تو چار ہمپیر میں ٹرانسفارمر چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم کو چاہیے یہ بالی پاور یہ بالی پاور دی تین سو تیرہ والی پاور ہے لیکن اس کے اندر ہم نے بڑے ٹرانسسٹر لگائے ہیں اور اچھے کیپسٹر لگائے ہیں اور آر جی فور ریکٹی فائر لگائے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر بھی دی تین سو تیرہ اور اے چھے سو چودہ لگائے ہیں ٹھیک ہے اور ٹوٹلی تقریباً ریڈ شنٹ سے ون پرسن لگائی ہیں ایک ریڈ شنٹ ہمارے پاس کم تھی تو ہم نے وہ نارمن لگا دیا ہے ٹھیک ہے اور پیچھے سے ایمپلی فائر پی سی بی بورڈ کی لک بھی چ الفی کے ساتھ لگائی ہیں یہ بالی یہ اس لیے لگائی ہیں تاکہ یہ گرے گرے یعنی کہ اگر تھلے ڈکے ڈکے تھے اے ہیٹ سنگ گڑے وغیرہ نے ٹوٹلن پر جاننا ٹھیک ہے جی پنجابی زبان جی میں کہنے نے اس تو بات سانو چاہید ہے اے دیکھو زرہ بیس ٹون چاہیدی ہمیں یہ بیس ٹون ہم نے تناظرین یہ دیکھیں کہ اب ہم نے ٹرانسفارمر فٹنگ کر دیا ہے ٹرانسفارمر کی بجلی والی جو وائرہ ٹوٹونٹی اس بٹن کے ساتھ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے ہمارے پچیس سیما پچیس وولڈ یعنی کہ دو جو تین کلر کی تار ہوتی ہیں تین تاریں ٹھیک ہے اور ایک ہوتی ہے ایک کلر اور دو ہوتی ہیں دو کلر کی ٹھیک ہے جو ایک لیدہ کلر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سینٹر والا ہمارا گراؤنڈ جو کہ ہمیشہ جو کسی بی ٹرانسفارمر میں تین کلر ہوتے ہیں ٹھیک ہے دو کلر تو یہ دیکھیں کہ بارم وولڈ کی جو ہم نے ہے یہ بھی لگا دی ہے بریج بنا کر کاپیسٹر لگا کر اٹھتر پانچ لگا دی ہے صرف ہم اس کو ایتر ایم پی تھری کا کنیکشن دیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے ہم نے سپیکر کی وائر لگا دی ہے جو پچھے سٹیپ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو ڈبل کنیکشن کر دی ہے اور یہ مونو ہے ہم نے دو وائر نکالے ہیں اس میں سے ایک فیس ہے اور ایک ہے نیوٹل ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو لگا لیں گے نیوٹل کہاں لگانا ہے اور فیس کہاں لگانا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو اچھے طریقے سے تار کو تراش لیں گے ٹھیک ہے تراش کرنے کے بعد ہم اس کو کریں گے تھوڑا سا سولڈ ٹھیک ہے سولڈ کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری گراؤنڈ کون سی ہے اور فیس کون سا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا فیس یہ بھلا یہ ہمارا فیس ہے فیس ہم نے لگانا ہے ادھر ٹھیک ہے تو جو کہ ہمارا نیوٹل ہے نیوٹل یہ دیکھیں کہ یہ نیوٹل ہے یہ نیوٹل ادھر بھی آ رہا ہے اور ادھر بھی جا رہا ہے لیکن آپ نے کیپسٹر کے اوپر لگانا ہے نیوٹل ٹھیک ہے جہاں نیوٹل ٹھوس آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ لگانی ہے پچیس جماں پچیس والی وائر ٹھیک ہے یہ آپ نے کیسے لگانی ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں دو کلر جو ہیں وہ آپ نے دو وائر ہیں جو دو ایک کلر کی وہ آپ نے لگا دینا ہے سائٹوں پہ دونوں کی ٹھیک ہے آپ نے لگا دینا ہے سینٹر ایک بھی کر لیں گے سولڈ کارنے کے بعد آپ کو آگے بتاتے ہیں آگے کیا کرنا ہے تو اب ہم نے یہ لگا لی ہے اور اس کے بعد ہم یہ لگائیں گے سگنل سگنل انپورٹ کریں گے اور کیسے لگانا ہے ہم نے یہ ادھر ہی لگا دیں گے گراونڈ بھی اور سگنل بھی دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ ہم نے وائر نکال لی اب ہم اس کو کریں گے سولڈ کرنے کے بعد آپ نے یہی وائر جو ہے والیم کے پاس لے جانی ہے وہ بھی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اور یہ ہوگا ہمارا کام اب ہمیں چاہیے ایک وائر جہاں سے ہم نے بیسٹون کو کرنٹ دینا ہے نیگٹیو اور پوسٹیو یہ دیکھیں یہ میرے پاس وائر ہے تو قریباً اتنی وائر چل جائے گی تو ایک ہم نے دینا ہے گراؤنڈ اور ایک دینا ہے ہم نے بیس ٹیبل کو پوسٹیو اور پوسٹیو جو ہے آپ نے دینے ہیں پچیس ورٹ والے بیسٹون کو آپ نے پچیس ورٹ دینے ہیں اور گراؤنڈ بھی آپ نے اس پاور سے ہی دینا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے لگا لیا اب ہم لگائیں گے پوسٹیو پہ یہ ہمارا پوسٹیو ہے ہے ٹھیک ہے یہ پوسٹیو ہے ہمارا اور یہ ہے ہمارا گراؤنڈ یہ گراؤنڈ ہے آپ ادھر بھی لگا سکتے ہیں ادھر بھی لگا سکتے ہیں ادھر بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ہمیشہ ادھر ہی لگا دیتا ہوتا ہوں تو یہ ہے ہمارا پوسٹیو اور یہ ہے ہمارا گراؤنڈ تو یہ ہمارا پوسٹیو اور گراؤنڈ بیس ٹون کے لیے ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو کر دیں گے فٹنگ کیونکہ اس کا کام ہو گیا ہے تمام ٹھیک ہے تو اس کو ہم کر دیں گے اب فٹنگ فٹنگ کرنے کے بعد ایک اس کے اوپر نٹ لگا دیں گے بقیہ نٹ ہم اس کو چیکنگ کرنے کے بعد لگائیں گے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے پاور میں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک میں نے لگا دیا ہے ٹھیک ہے اور بقیہ نٹ ہم بعد میں لگائیں گے تاکہ چیک کر کے ہماری پاور میں مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ جو والیم کے اوپر ہم نے لگانی ہے ٹھیک ہے والیم کے اوپر آپ نے کیسے لگانی ہے نیوٹل پر نیوٹل لگا دینا ہے اور جہاں ہمارا سگنل آتا ہے وہاں ہم نے سگنل سینٹر والے والیم سے لگا دینا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں ایسے تو یہ ہمارا ہے سگنل تو یہ دیکھیں ہم نے سگنل اور گراؤنڈ لگا دیا ہے اب ہم نے یہ بھی لگانا ہے اور یہ بھی کیسے لگانا ہے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں ہمارے پوسٹیو ہیں اور یہاں ہے ہمارا ایک گراؤنڈ تو یہ دیکھیں یہ جو جس کے اوپر پلس لکھا ہوا ہے یہ میں نے پوسٹیو رکھی ہے یہ میں لگا دوں گا پوسٹیو کو اور یہ جو ہے یہ میں لگا دوں گا گراؤنڈ پر گراؤنڈ کے لگا دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک وائر لینی ہے وائر ادھر سے ادھر تک لگانی ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ ڈیبل وائر ہے یہ ہم لگائیں گے ادھر ٹھیک ہے اب ہم لگائیں گے اس کو ایسے سگنل اور گراؤنڈ ٹھیک ہے لگا دینے کے بعد آپ نے ادھر ہی سگنل اور گراؤنڈ دے دینا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے دے دیا گراؤنڈ اور یہ میں نے دے دیا اس کو سگنل ٹھیک ہے یہ دیکھیں تقریبا ہمارا یوں دردہ ادھر سے ادھر سگنل آ گیا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارے پچیس وولٹ ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پچیس وولٹ ادھر آئے ٹھیک ہے پاور کو کرنٹ دینے کے لئے اور ادھر سےہماری سپیکر والی وائر گئی اور اس کے بعد ادھر پچیس وولٹ سے ہی ہماری بیس ٹون کو کرنٹ گیا ٹھیک ہے اور ادھر سے گرام جو گئی ہے ہمارے ڈریکٹلی والیوم پہ والیوم پہ ہائی بیس ٹرون پہ بیس ٹربل پہ اور اس کے بعد ہم ادھر سے ایمپی 3 کو دے دیں گے اور ایمپی 3 کو کرنٹ جو ہے ہم نے ادھر لگا لیا ہے جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ ایک بریج لگائی ہے اور ایک کپیسٹر کے اوپر اٹھتر سپانچ لگا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کنیکشن دے دیں گے تو ہمارا ایمپلی فائد ہو جائے گا رڈی اب ہم نے کیا کرنا ہے شرف ایک ایمپی 3 کو قریب لگانا ہے ٹھیک ہے اور ایمپی 3 کی وائر آپ نے ا کر لینی ہے چک کرنے کے بعد ہی آپ نے اس کو لگانا ہے کہ نیگٹیو کون سا ہے اور پوزٹیو کون سا ہے ٹھیک ہے ایم پی تی کا گریپ لگانے کے بعد ہم لگائیں گے آڈیو سگنل والا گریپ ٹھیک ہے تو ایک لگا لیں گے ہم ادھر اور ایک لگا لیں گے جو سینٹر والا ہوتا ہے ایم پی تی کا وہ ہوتا ہے گراؤن ٹھیک ہے اور یہ مونو ہے اور دوسری سائیڈ پر ہم اس کا جو ہے گریپ جو ہے اس کو ختم کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ایک فارق ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا اب ہمارا ہو گیا ہے بالکل کمپلیٹڈ تو اب یہ ہے ہمارا سوچ ہم لگائیں گے اس کو سیریس پہ پہلے ٹھیک ہے سیریس کے بعد ہم کریں گے اس کو آن آن کرنے کے بعد ہم ادھر چیک کریں گے بھی والٹیج ہمارے ایم پی تی کے پورے بن رہے ہیں یا زیادہ بن رہے ہیں ایم پی تی کا گریپ لگانے سے پہلے آپ نے یہ لازمی چیک کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ میری بار بار اپیل ہوتی ہے کہ آپ پہلے والٹیج چیک کر لیں تاکہ والٹیج پورے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے چار اشاریہ پچانے میں یعنی کہ پورے پانچ والٹ بن رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم لگائیں گے اس کو ایسا ایدھر ایدھر لگا دینے کے بعد ہم چیک کریں گے کریں گے اب کیا ہمارا ایم پی تری مادول چل گیا ہے تو یہ دیکھیں واقعی چل گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ ہمارا ایم پی تری مادول چل گیا ہے اب ہم اس کو آڈیو والا گریپ لگائیں گے یہ پہلے گریپ لگانا ہے اور یہ بعد میں لگانا ہے یہ اگر پہلے یہ لگا دو گے تو گراؤنڈ ادھر سے مل جائے گا اور پوزیٹیو ادھر سے جو ہی پوزیٹیو ادھر سے گیا تو آپ کے ایم پی تھری اینا لیلا ہے وہاں پتہ لگیا نا یہ ہوتا ہے تو اب ہم یہ آگیا اب ہم سپیکر کی آوٹ پورٹ لگائیں گے ابھی اسی ویڈیو میں ہم آپ کو ٹیسٹ بھی کر کے دکھائیں گے اس کی ساؤنڈ پوالٹی کیسی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے لگا دی ہے ایک سپیکر کی وائر تو ایک سپیکر کی وائر لگا دینے کے بعد ہم دوسرے سپیکر کی وائر بھی ادھر ہی لگا دیں گے ٹھیک ہے دو سپیکر چیک کرنے کے لئے ہم ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے والیوم کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے چھوڑنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ ادھر سیکنل آ رہا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں ادھر ہمارا سیکنل آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم یہ چیک کریں کہ ادھر بھی ہمارا سگنل آ رہا ہے جہاں ایمپی تھری کا ہے تو ادھر بھی ہمارا سگنل آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ادھر بھی ہمارا سگنل آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے یو ایس بھی لگائیں گے اور ٹیسٹ کریں گے کیا ہمارا ساؤنڈ کوالٹی بلکل ہے یہ ایمپی تھری چل گئی ہے ٹھیک ہے یہ میوزک چل گیا ہے اب ہم یوٹیوب کا جو افیشلی میوزک ہے وہ لگائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آپ کو سیک اپ کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا میوزک کر رہا ہے ٹھیک ہے اب تو یہ ایمپلی بھائر ہے ٹھیک ہے یہ اس کا والیم ہے ٹھیک ہے اور اس کو والیم کو چھڑیں گے اس کے اوپر پندرہ پندرہ انچ کے دو سپیکر چل رہے ہیں لیکن یہ پندرہ انچ کے لیے نہیں میں نے بنایا ہے صرف دس دس انچ کا ایک سپیکر چلا لے یا آٹھ آٹھ انچ کے دو سپیکروں کے لیے یہ پور فیکٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ پندرہ پندرہ انچ کے سپیکر چل رہے ہیں ٹھیک ہے وہ دیکھیں تو مائک میں جو ہے یہ بھلا مائک ہوتا ہے اس مائک میں ساؤنڈ کوالٹی ایمپلی فائر کی اچھے طریقے سے نہیں چیک کی جا سکتی ٹھیک ہے تو آپ جب اس کو لائف چیک کریں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے آپ نے اس کی ساؤنڈ کوالٹی کیسی ہے کیسی نہیں ہے ٹھیک ہے تو سو قائز آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو کچھ اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کی جازت دیجئے گا اللہ حافظ